امریکی تاجر اور میر کے سابق امیدوار ڈاکٹر ولی ولسن نے ملک میں بڑھتی ہوئی پیٹرول کی خیمتوں کی وجہ سے عوام میں ایک ملین ڈالر کا پیٹرول مفت باٹنے کا اعلان کیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ولی ولسن نے امریکی شہر شکاگو میں عوام کو ایک ملین ڈالر سے زیاد کا پیٹرول باٹنے کا اعلان کیا ریپورٹس کے مطابق مفت پیٹرول عوام کو شہر کے پچاس مختلف سٹیشن سے ملنا شروع ہوگا جبک پیٹرول بانٹا ہو اور اس سے خبر گزشتہ ہفتے انہوں نے دو لاکھ ڈالر سے زیاد کا پیٹرول مفت عوام کو دینے کا اعلان کیا تھا اعلان کے تحت شہر کے دس اسٹیشن پر کوئی بھی شخص پچاس ڈالر تک کا پیٹرول حاصل کر سکتا ہے اعلان ہوتے ہی اسٹیشن پر فری پیٹرول بھروانے والوں کا حجوم امڑ آیا گاڑیوں کی قطارے لگنے سے ادراب کی سڑکیں بند ہو گئے واضح رہے کہ امریکہ میں پیٹرول کی خیمتوں میں ہو شربہ اضافہ ہو گیا ہے اور ایک ماہ کے دوران پیٹرول ساتھ سنٹ سے زیادہ مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا غیر ملکی ویڈیا کے مطابع امریکہ میں فی گیلن پیٹرول کی خیمت چار ڈالر تیر سٹھ سنٹ تک پہنچ گئی ہے پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ کرونا میں کمی کے بعد معاشی سرگرمیوں میں تیزی روس اور یوکرین جنگ اور امریکہ میں تیل کی لائنگ کی ایک بڑے معاہدے کی منسوخیں بتائی جا رہی ہے